یہ احتجاج تو یہاں ختم ہوا لیکن نا ختم ہونے کے لئے احتجاج جاری بھی رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظلم و بربریت آل سعود نے دکھائی ہوئے پوری دنیا میں اور مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے ان کی وجہ سے اسی حوالے سے ہمارے صدر اس وقت موجود ہے منتاز عالم دین جو کہ امام باغہ جو ٹوٹنگ کا امام باغہ ادارہ جعفریہ کے منتاز عالم دین جناب قبلہ حسن عباس صاحب ہمارے صدر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو اہدار ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریر ہے بڑی زحمت کی آپ لوگوں نے سردی میں بھی آیا آپ لوگ اصل میں بات یہ کہ شیخ باقی نمر جو کہ پہلے آج سے چند مہینوں پہلے سال پہلے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن یہ ان کا اخلاص تھا کہ جس اخلاص کے طور پر انہوں نے اپنے امام کی اقتداء کی یعنی امام حسین کی اقتداء کی اور کربلا کی میسیج کو حق اور حقانیت کی میسیج کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے راہ کربلا پہ چلے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا لہٰذا آج آپ دیکھیں ان کی اخلاص کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جو نہیں بھی جانتے تھے آج وہ شہید باقی نمر کے لیے اہم آواز ہیں ان کے سلوٹ کر رہے ہیں ان کو سلام بھیج رہے ہیں ان کی شہادت پر یقیناً شیخ نمر جو تھے انسانیت کی آواز تھے سعودی عرب میں عدالت کی آواز تھے جو ہے سنی اور شیعہ کے درمیان وحدت کی آواز تھے آپ کا نظریہ اطاعت وین المسلمین کا تھا آپ ان کی تقریر جا کے سن لیجئے ابھی بھی یوٹیوب میں پڑھی ان کی تقریر جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ برادرانے علیہ السنت کو تنگ کریں یا ان کو عذیت دیں تو خدا اس سے راضی نہیں ہے لہٰذا وہ ہمیشہ یونیٹی کی بات کرتے تھے وہ امت اسلامیہ کو اختلاف پر ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ حاصل میں سعودی عرب آلیکار ہے استعماری حکومتوں کا دشمنانہ اسلام حکومتوں کا جو کسی طرح نہیں چاہتی کہ اسلام اور مسلمین جو عزت و وقار کے ساتھ زندگی گدار سکیں اسلام کو ایک عزتدار مذہب کہا جا سکے مسلمانوں کو ایک عزتدار شہری یا انسان کہا جا سکے سعودی عرب کا ایجنڈا جو ہے وہ اختلاف پر ہے اور ہم اور تمام برادہ انڈے سنے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امت اسلام کے درمیان یونیٹی ہو لہٰذا ایک عالم دین جن کا کام یہ تھا کہ جو حق کی آواز بلند کر رہے تھے اور سعودی عرب کی حکومت کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تواشوئے لامسا